کیا آپ قبض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ گیس اور تضابیت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کو رات میں نین نہ آنے کا مسئلہ ہے یا آپ انزائیٹی اور ڈپریشن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ بواسیر کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کیا آپ مو کے چھالوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ان تمام مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے اسی لیے اس ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آئیم ایک کنسلٹن ڈائیٹیشن این نیٹریشنس ڈاکٹر شمسہ ملک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے جی تو آج کیسے ویڈیو میں میں جس ٹوپک پر بات کرنے والی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں خاص طور پر کونسٹیپیشن یعنی کے کابز کا مسئلہ جی ہاں میں بات کر رہی ہوں گلکند کی گلکند کا استعمال کرنے سے آپ کو کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ آپ کو کن بیماریوں سے مکمل طور پر نجات دلاتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کون سے اہم گزائی اجزاء پائے جاتے ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو گلکند کا استعمال نہیں کر سکتے اور ایک دن میں آپ کو کتنی مقتار میں گلکند کا استعمال کرنا ہے یہ تمام چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اسی لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں کہ گلکند میں کون سے اہم گزائی اجزاء یعنی کے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں گلکند میں بہت ہی اچھی مقدار میں فائبر پائے جاتا ہے اور اگر آپ ایک دن میں دو چمچ گلکند استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی کم کیلوریز پائے جاتی ہیں 30 کیلوریز پائے جاتی ہیں اور اس کے علاوہ 1.7 گرام اس میں فائبر پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سے وائٹمنز اور ملڈرز بھی پائے جاتے ہیں اب بات کر لیتی ہوں کہ گلکند استعمال کرنے سے آپ کو کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر آپ گلکند کے دو چمچ روزانہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی پرانی سے پرانی قبض کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ چاہیں تو کھانا کھانے کے بعد بھی دو چمچ گلکند اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہیں گلکند کا استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں کی خوشکی دور ہوتی ہے اور دو سے تین دن کے اندر اندر آپ قبض کے مسئلے سے مکمل طور پر رجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی تضابیت کا مسئلہ ہے سینے کی جلن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی گلکند کا استعمال کریں ان کے لیے بھی گلکند کا استعمال بہت مفید ہے اگر آپ میں سے کسی کو بھی جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے یا پھر مسانے کی گرمی کا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ گلکند کا لازمی استعمال کریں اس کی تحصیح ٹھنڈی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا گلکند کا استعمال کرنے سے آپ کا چہرہ شاداب ہو جاتا ہے اگر آپ کا رنگ پیلا ہو گیا ہے اور آپ اپنے رنگ کو گلا بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ گلکند کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں اور آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ گلکند کا لازمی استعمال کریں اس کو استعمال کرنے سے آپ کے ہیپی ہورمونز میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی بہت زیادہ جو پریشانی یا پھر آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکے ہیں اس سے بھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت دیر سے یہ مسئلہ ہے آپ نے بہت سی ادوائیات استعمال کر لی ہیں اور آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ گلکند کا استعمال کریں انشاءاللہ اس مسئلے سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی اگر آپ سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ نزلہ زکام یا خانسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے گلکند کا استعمال کرنا ہے گلکند کا استعمال کیوں کرنا ہے وہ اس لیے کیونکہ گلکند آپ کی ایمیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہے آپ کی قوت مدافت کو بڑھاتی ہے جیسے ہی آپ کی قوت مدافت بڑھے گی تو آپ وائرل انفیکشنز سے بھی محفوظ رہیں گے آپ نزلہ زکام سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کمزوری یا تھکاوٹ کا شکار ہیں تو آپ گلکند کا لازمی استعمال کریں اس کا استعمال کرنے سے آپ کمزوری اور تھکاوٹ سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو رات میں پرسکون نہیں آتی یا پھر نیند آتی ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب رات سوتے ہیں سونے سے پہلے یعنی بستر پر لیٹنے سے پہلے آپ نے ایک بلاس نیم کرم دودھ لینا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ گلکند ڈال لی ہے اور اس کو اچھا سے مکس کر لینا ہے اور اس کو پی لینا ہے اس کو پینے سے آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی آپ کے موں میں چھالے بن جاتے ہیں آپ کی میدے میں بہت زیادہ گرمی رہتی ہے تو آپ نے گلکند کا استعمال لازمی کرنا ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ کے میدے کی گرمی دور ہوگی اور موں میں بننے والے چھالے بھی ختم ہو جائیں گے بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ گلکند کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میٹھی ہوتی ہے اس میں چینی ایڈ کی جاتی ہے میٹھاس کے لیے تو آپ نے اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو اس کا بالکل استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے شگر کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کو کامپلیکیشن کی طرف لے جا سکتی ہے بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے کتنی مقدار میں گلکند کا استعمال کرنا ہے آپ ایک چمچ گلکند استعمال کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ دو کھانے کے چمچ گلکند ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کا استعمال کروانا چاہتے ہیں تو آپ آدھا چمچ یا پھر ایک چائے کا چمچ گلکند استعمال کروا سکتے ہیں اور بڑے دو بڑے چمچ یا پھر ایک بڑا چمچ گلکند کا استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کسٹن ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ مجھے دے اجازت